کیا آپ لوگ یورپ آنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کو یورپ کا ویزا نہیں مل رہا آپ لوگ کو یورپ کی ویزا ملنے مشکلات پیش آ رہے ہیں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ لگانا پڑ رہا ہے کیونکہ موسٹ امپورنٹ چیز ہوتی ہے یورپ کے ویزے میں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے میں بتانے جا رہا ہوں ایسی کنٹریز جہا پر آپ ویزا کے بغیر آ سکتے ہیں میرے بھائی آپ لوگ انہیں پیسے یورپ کیوں آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں آپ لوگ میں ایسی کنٹریز دکھاتا ہوں جہا پر آپ لوگ پیسے کمان سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پر آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ کو ویزے لگانا بھی نہیں پڑے گا میں نے بتا دینا آپ نے تمنیل لیک لیا آپ نے آپ تمنیل دیکھ کر ویڈیو میں آئے نا اور اس لیے آپ ویڈیو کے اندر آئے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سوچا کہ بھائی ایسی کنٹریز اب ہے جو پاکستان کے لیے ویزا فری ہے پاکستانی فاسپورٹ پر ویزا فری کنٹریز ان کو کہا جاتا ہے تو ایسی کنٹریز بالکل ہے اور یہ سچ ہے جو کنٹریز آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب میں آپ لوگ ازری اچھے ہاسے پیسے کمان سکتے ہیں آپ لوگ جوب کر سکتے ہیں وہاں پر اور آپ کو لائف سٹائل بھی یورپ کی طرح ہی دکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی سب سے پہلی کنٹری ایسی کنٹری کی اگر میں بات کروں آپ لوگ کیوں جاتے ہیں امریکہ ڈالر ہے بھائی ڈالر کمائیں گے وہاں پر اگر آپ کو میں ایسی کنٹری بتا ہوں وہ بھی مسلم کنٹری جہاں پر ڈالر ہو ویزا بھی آسانی سے ملے تو بھائی کوئی بندہ پاکستانی ایڈین دیپالی بنیلشی امریکہ کیوں جائے گا کیونکہ آپ کو ایسی کنٹری مل رہی ہے آپ پر جس کا نام ہے سنگاپور نمبر ون کنٹری لسٹ پر ہماری آتی ہے سنگاپور سنگاپور ایک ایسی کنٹری ایک چوٹی سی کنٹری ہے آئیلینڈ کنٹری ہے اور اس کا جو پاسپورٹ ہے سنگاپور کا one of the best top passport in the world جاپان کے آس پاس اس کا پاسپورٹ رینکنگ میں آتا ہے top 10 top 5 میں رینکنگ میں آتا ہے تو سنگاپور میں کیا ہوتا ہے سنگاپور میں ڈالر چلتا ہے میرے بھائی اور ایک ڈالر جو ہے وہ 208 پاکستانی روپیز کے برابر ہے بدلہ وقت آپ سنگاپور جاتے ہیں تو آپ پر آپ اچھے حاصل پیسے کم آ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سے آپ امریکہ میں کام کر رہے ہوں پیسے کم آ رہے ہوں ٹیک ہے امریکہ جانے کے لیے بی ون بی ٹو ویزے لگائیں گے کافی انتظار کریں گے ایک وائنمنٹ نہیں ملے گی لمبا چھوڑا پروسس کو آپ پر پول کرنا پڑ دیتے ہیں کیوں نہ آپ سنگاپورٹ چلے جائیں ٹیک ہے جو بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے گلپ کنڈری سے دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے وہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ گلپ کنڈریز بھی اتنی اچھی نہیں جتنے سنگاپور اس کمپیر تو سنگاپور گلپ کنڈریز آر نتھیں اوکے سو انڈیا، نیپال، منگلیش آپ لوگ سنگاپور جا سکتے ہیں سنگاپور کا ویزے کیسے ملے گا اس کو آف ویزے پری کہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ای ویزے مل جاتے ہیں میرے بھائی صرف آپ نے کرنا کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کا آئی ڈی کارٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی ہوتیل کی بکن ہونے چاہیے اوکے اور آپ کا ایمیٹیشن آپ کی ہوتیل سے لے سکتے ہیں and that's it there you go چلے جائیں آپ سنگاپور میں وہاں پر آپ جوب پانڈ کر سکتے ہیں وہاں پر کابی زیادہ پاکستانی اصرا کی لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جوب سوپ مل جاتی ہے پیسے آپ اچھے ہاں سے کما سکتے ہیں ڈالرز میں جی ہاں لسٹ میں ہماری ٹاپ سیکنڈ نمبر پر جو کنٹری آتی ہے وہ ہے ازربائیجان ازربائیجان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر اس کی کرنسی پاکستانی کرنسی کے ایکوئل ہے ایک سو چونسٹھ روپیا ایک ازربائیجان کا منت کرنسی کے نام ان کا ہے منت ایک منت ایکوئل ہے ایک سو چونسٹھ روپے کے ٹھیک ہے پاکستانی روپے کے تو کافی اچھی کرنسی ہے کافی اچھے آپ کو وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں وہاں پر کافی پاکستانی انڈین نپالی لوگ وہاں پر موجود ہیں جوبز فائنڈ کرنا وہاں پر ایزی ہے کمپنیز ہے فیکٹریز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آج سرطل ورلڈ کی کنٹریز سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیس دے دیئے ازربائیجان جو ہے ایک کپیٹل کیا ہے اس کا باکو اسے کپیٹل سٹی ہے ٹھیک ہے اس کا ویزا آپ کو ای ویزا کے شکل میں ای ویزا کے پاہ میں آپ کو آپ کے ای میل میں تقریبا تقریبا چوبیس گھنٹے میں اندر مل جاتے ہیں کہ آپ اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کرتے ہیں اپنی آئی ڈی کار سبمیٹ کرتے ہیں and that's it there you go you can go to ازربائیجان very short very fast تقریبا ازربائیجان از باکستان ترکمہ سنانی ساری کی ساری 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 جو سنڈرل ایشن سٹیٹس ہیں اس ویز کیونین یعنی ریشیا کی انڈر تھی پھر اس کے بعد انڈیپرنڈن حاصل کر لیا انہوں نے ازربائیجان آپ لوگ موب کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ایک جوب کر سکتے ہیں اچھے حاصل پیسے آپ وہاں پر کما سکتے ہیں اکثر میرے ویورز جو ہیں وہ لگزمبر کرانا چاہتے ہیں اس میں انٹرسٹ ہے جو ویڈیو بناتے ہیں اس کے اوپر وہ ویڈیو لازمی دیکھتے ہیں کیوں نہ آپ کو میں ایک ایسی کنٹری بتاؤں جو کہ جس کو لگزمبر کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وہ ایشیا میں ہے وہ یورپ میں نہیں ہے اس کنٹری کا نام ہے بھئی کتر کتر ایک بہت ہی امیر زرین کنٹری ہے میرے بھائی ٹھیک ہے کرنسیز کی کپی زیادہ دینار ایک دینار ایک دینار تقریباً تین چار سو زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو کپی ہائی کرنسی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے جو کہ پاکستانی ہے انڈیا نیپال جو بھی ہے لوگ ایزیلی ٹریبل کر سکتے ہیں صرف آپ کا ایک شرط ہے کہ آپ میں ہوتیل کی بکنگ لازمی کرنی ہے کوئی امیٹیشنل لیٹر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کسی بھی ہوتیل کی طرف سے وہاں ہے کتر میں اور آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی آئی ڈی کارڈ یہ سب کچھ جمع کر کے آپ کو ویزا مل جاتا ہے کتر کا آپ لوگ کتر میں جا سکتے ہیں اور کتر میں آپ لوگ دوہا اس کی کیپیڑل سٹی کا نام ہے دوہا باپل آپ لوگ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کی سیلی تھوڑی سی بھی ہو تو آپ کا تھوڑی سی سیلی آپ کی کافی اچھی امانٹ بن جاتی ہے کیونکہ جو ہے اس کی مثال ایسی ہے اس طرح یورپ میں لیکزمبر کے کافی ایمیٹ ورلڈ ریچیس کنٹری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لازمی جا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر جانے چاہیے ہے اس کی لیسٹ میں ٹاپ تری نمبر پر وہ ہے مالدیوز مالدیوز میں چھوڑی سی کنٹری ہے آئیلینڈ کنٹری ہے جزیرہ سے یہ ہے اس کو آپ آئیلینڈ کہہ سکتے ہیں چھوڑی سی کنٹری آبادی بیس کی چھوڑی سی کافی زیادہ اس میں بیچز ہیں کافی زیادہ اس میں اچھی اچھی جگہ ہے اور مالدیوز میں کوئی بندہ ازلی جا سکتا ہے اس کا جو ویزا ہوتا ہے میں نے بتایا ویزا فری کنٹریز اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹریول ہسٹری آپ کو چاہیے ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ لیکن مالدیوز اگر آپ مالدیوز کے ویزا لکھانے چاہتے ہیں آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے کیونکہ ہر کس کے پاس ہوتا ہے جو بھی اس کیومل بیٹا رسل سے زیادہ ہو اور آپ کو آپ کا ایڈی کٹ چاہیے ہوتا ہے اس طرح پر آپ آن لائن اپلائے کرتے ہیں آپ ہوتل کی بکنگ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے مالدیوز کا ای ویزا آپ کے ای میل میں مل جاتا ہے مالدیوز آنے کے فائدہ بہت زیادہ ہے مالدیوز اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پر کپی اچھی کنٹری لیول اس طرح کہہ سکتا ہے کہ آپ میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو یورپ سٹیل کی کنٹریز میں آپ کو بتاؤں گا یورپ لیول کی کنٹریز بتاؤں گا جو کہ ان کا ماہول کپی اچھی ہوتا ہے اور اس میں وہاں پر سکون ہوتا ہے وہاں پر سیفٹی ہوتی ہے جو بڑی بات جو بڑی اپرچنیٹیز ہوتی ہے اب کرنسی کے گھر میں بات کروں مالدیوز کی تقریباً ایک مالدیوز کی تقریباً تقریباً سولہ پندرہ روپے کے برابر ہے لیکن آپ کہیں گے یہ تو کرنسی کچھ نہیں ہے یہ کچھ پیسے ہیں نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا اگر آپ کوریا کی بات کریں کوریا میں بھی تقریباً کوریا کی جو ایک کرنسی ہے ہمارے پاکستانی تقریباً زیادہ بنتے ہیں پیسے اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے وہاں پر میرے بھائی آپ کو ویجز زیادہ ملتے ہیں it depends on how much you earn how much your employer pay you کتنا آپ کو ایک امپلور پی کرتا ہے آپ کی ویجز کتنی ہے اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں آتے ہیں اگر آپ کے ویجز کم ہوتے ہیں آپ کی سیلری کم ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کا نظام سیم رہ جاتا ہے تو یہاں پر یہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پر آپ کو سیلری کپی اچھی مل جاتی ہے کوریا کی طرح تو آپ اس کا مطلب ہی ہو کہ آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ نے آپ کو سنگاپور پسند نہیں آیا آپ کو مالدی پسند نہیں آیا آپ کو ازربائیجان پسند نہیں آیا لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے میرے بھائی سیشلز آپ یہاں پر بھی جا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک اچھی اوپرشنیٹی ہے سیشلز جو ہے یہ افریقہ کی کنٹری ہے ایسٹ افریقہ میں آتی ہے ٹھیک ہے اب لوگ کہیں گے بھئی اپریقہ کون جاتا ہے وہاں پر تو الڈی پاکے ہیں لوگ بوکے مر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی پورا اپریقہ ایسے نہیں ہے اپریقہ میں نائجیریہ ہو گیا یا ہیٹی ہو گیا وہ تقریب پر خراب کنٹریز ہے لیکن یہ جو کنٹری کافی زبردہ کنٹری ہے سیشلز اور یہ اس کو آپ اپریقہ کا یورپ بھی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ میں نے ویڈیو کی شنیم بتایا تھا آپ کو ایسی کنٹریز بتاؤں گا جو کنٹریز یورپ کی لیول کی ہوگی تو سیشلز کو سیشلز is also known as the Europe of Africa because it is a very good country expensive country ہے وہاں پر جوز کے اپرچنیٹی اچھی ہے کرپیٹل سیٹی کے بات کریں تو کرپیٹلز کا ہے ویکٹوریا لینویج وہاں پر انگلیش اچھی طریقے سے بولی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چھوڑیسی کنٹری ہے ٹیک ہے کانڈ اپ آئیلینڈ اور اسٹ اپریکا میں ہیں اور یہاں پر آپ لوگ اچھے حاصل پیسے کم آ سکتے ہیں جو لوگ تل ویڈ کنٹریز کی ہوتی وہاں پر اکثر لوگ جاتے ویسٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ نے کہہ کرنا آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کار ہونا چاہیے آپ کی ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے اور آپ آن لین ویزے اپلائی کرتے ہیں آپ کو ویزا مل جاتا ہے بعد آپ سیکھل موک کر سکتے ہیں ٹکھول کر سکتے ہیں لیسٹ میں پانچھو نمبر پر جو فیفت کنٹری آتی ہے وہاں ہے ملیشیا وہاں ہم دی پیوریڈ کنٹری آپ لوگ کی آپ لوگ جانتی بھی ہوں گے کچھ لوگ شاید مجھے ملیشیا سے دیکھ بھی رہے ہوں وہاں پر کچھ بائی لوگ موجود بھی ہوں گے پاکستان، انڈیا، نیپالی اوکے تو ملیشیا کپی ایک ملیشیا رنگت جو ہے وہ ایکویل ہیں سکسٹی پاکستانی روپیز کے تو کافی اچھی کرنسی اس کے لئے آپ پر جو آپ کے اپرچنیٹی مل جاتی ہیں آپ پر سب سے آسانی بات جو کہ میرا ویڈیو کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگ وہاں پر ازیلی جا سکتے ہیں اچھی بات ہی ہوتی ہے کیونکہ میں یورپ کی ویڈیو بناتا ہوں میرا چینلی یورپ ویزا کے اوپر کہ یورپ آنے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے آ جاتے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کو یورپ لگزمبر آنا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو بنی ہے شینجن ویزا کس طرح لگائیں گے کوئی بھی عام بندہ لگا سکتا ہے آپ کو سکرین پر نظر آپ بھی رو کوئی ویڈیو میری چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ اسی ویڈیو کو اگر دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو مہیند کرتے ہیں آپ لازمی سو نہیں آپ ہزار پرسنٹ لگزمبر میں آئیں گے گرنٹی دیتا ہوں آپ کو میں جس طرح میں آیا تھا اچھا تو بات کریں ملیشیا کی کابی اچھی کنٹری یہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کا ویڈیو آپ کو سائنس سے مل سکتا ہے کوئی بھی آپ کو مشکلات کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا آپ نے ای ویڈیو لگا رہنا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو لگنے کے بعد آپ کو الیٹرونک ویڈیو مل جاتا ہے آپ کی ای میل میں اور آپ ویڈیو لے کے چلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ میں پر ٹریول کرتے ہیں ملیشیا کی طرف اور وہاں پر آپ لوگ جوپ فانڈ کر سکتے ہیں آپ کے لئے انپرویشن لے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پاکستان سے پاکستان سے یورپ آنے طرح مشکل ہوتا ہے اس کمپیٹ ٹو ان کنٹریز میں جانا اگر آپ کا مقصد واقعی پیسہ کمانا ہے لوگ یورپ واقعی آنا چاہتے ہیں ڈریکٹلی آپ پاکستان سے انڈیا نیپال سے بانیلیش سے یورپ آنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیوز کبھی بنی ہے لگزمبر آنا چاہتے ہیں سپین آنا چاہتے ہیں ندر لینڈز آنا چاہتے ہیں ویڈیوز بنی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اور حاصل طور میں آپ کو میں اپنی ایک ویڈیو ریکیمنٹ کرتا ہوں چونکہ میں نے بنائی ہے لگزمبر شینجن ویزا کے اوپر اور اگر اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تھوڑی سی مہت کرتے ہیں آپ لوگ لازمی آپ لوگ ہزار پرسنٹ لگزمبر آ سکتے ہیں گرنٹی دیتا ہوں میں آپ کو تو ویڈیو لازمی دیکھیں اس کو سمجھئے اس پر عمل کیجئے اگر آپ لوگ کو اس طرح ویڈیوز اچھے لگتی ہے کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میرا کام ہی ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانا ہے اس طرح کی انپورمیٹیپ اس طرح کی مائلوماتی ویڈیو اس طرح کی کارامت ویڈیوز بنانا میرا کام ہی ہے تو اگر آپ لوگ کوئی ایسی ویڈیو مسٹ نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے آپ چینلنگ سبسکرائب ابھی کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے اپنی پیمری کا حیال لکھیں مجھے دیئے اللہ حافظ